اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل لے کر ناظرین آج جس موضوع پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ ہے قرآن پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت بیان کی آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے تعلق سے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اللہ نے کہا جو لوگ اپنا سونا چاندی خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھے داگی جائیں گی ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کر کے رکھا تھا ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اپنی مالوں سے زکاة نہیں نکالتے ہیں اپنے مال کو پاک نہیں کرتے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ وہ مال ہوں گے جو انہوں نے جمع کر کر کے رکھے نہ تو اس میں سے صدقہ و خیرات کی نہ زکاة ادا کیا ان کے اس مال کو اللہ رب العالمین تختیہ بنا کر آگ میں تپائے گا اور پھر ان کی پیشانی پہلو اور ان کی پیٹھوں کو دھاگا جائے گا کتنی خطرناک وعید ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں سے زکاة ادا نہیں کرتے اسی طرح یاد کیجئے وہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں سے زکاة ادا نہیں کرتے ان کے مال کو کل قیامت کے دن ان کے مال کی تختیاں بنا کر کے آگ میں تپایا جائے گا جس سے ان کی پیشانی پیٹھ پہلووں کو ان کے دھاگا جائے گا اور یہ دن جس دن داگا جائے گا یہ دن پچاس ہزار سال کے برابر کا ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گے یا جہنم میں تو ناظرین اس سے پتا چلا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی اپنا مال جمع کر کے رکھے اس کو اللہ کی رحم خرچ نہ کریں اس کا بڑا عذاب ہے جو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو دے گا لہذا ضرور بزرور اس رمضان جن لوگوں نے اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالی ہے وہ ضرور بزرور اپنے مالوں سے زکاة نکالے تاکہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکے ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کے بارے میں وہ حدیث سنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی معاملات کے لیے کبھی کسی سے بدلا نہیں دیا یہاں تک کہ جب کوئی اللہ کی قائم کی ہوئی حد کو توڑتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بدلا لیتے ہیں ناظرین اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان کو اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بدلا نہیں لینا چاہیے معاف کر دیجئے اللہ تعالی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی خود بھی معاف کرتا ہے ہم کتنے گناہ دن و رات میں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے صبح سے شان تک ہم کئی مرتبہ گناہ کرتے ہیں لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر معافی مانگتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین جو ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے بھائیوں کے آپسی چھوٹی موٹی برائیوں کو معاف کیوں نہیں کرتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم معاف کر دے ہم اپنا بدلا نہ لے اپنی ذات کے لیے کبھی اللہ کے نبی نے بدلا نہیں لیا لہذا ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے طریقے پر عمل کریں ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ ہمارے نبی نے جس چیز کے لیے بدلا نہیں لیا ہم بھی اس کے لیے نہ لیں ہاں اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے پیار سے محبت سے اگر مانتا ہے تو ٹھیک ورنہ ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدہ کے بارے میں ہم بات کریں گے آج کہ مشرک وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب در ڈال دیتا ہے سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَقُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَصْوَ الظَّالِمِينَ کہ ہم انقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے یعنی در ڈال دیں گے بتایا کہ اللہ رب العالمين ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یاد رکھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں در ڈال دیتا ہے جب کفار نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی تب لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مشریکوں کے دلوں میں ڈر ڈالے گا مسلمانوں کے نہیں لہذا آج مسلمانوں کے دلوں میں ڈر اس وجہ سے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہماری مشرکانہ عقائد پر ہے لہذا اگر ہم مشرکانہ عقائد چھوڑ دیں ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ڈر خوف کو نکال دے گا اور اللہ رب العالمین مشرکین کے دلوں میں ہمارا ڈل دال دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر قائم رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں